پنجاب کبینہ کا ایک ماہ کی تنخواہ ڈیمفرڈ میں دینے کا اعلان تمام سرکاری اداروں میں چٹ سسٹم ختم سائلین چیف سیکرٹری اور آئی جی سمیت تمام افسران سے خود مل سکیں گے پنجاب کبینہ کے دوسرے اجلاس میں اہم فیصلے سو روزہ پلان پر عمل درامت کے لیے سٹیرنگ کمیٹیاں بنانے پر قور این ایک سو چوبیس زمنی الیکشن نون لیگ نے شاہد خاکان عباسی کو میدان میں اتار دیا شاہد خاکان عباسی نواز شریف کے درینہ ساتھی ہیں حمزہ شہباز طریقہ انصاف علکے میں اپنا امیدوار فائنل نہ کر سکی غلام مہیودین دیوان فیوریٹ ٹکٹ ملنے کا امکان نمان کیسر بھی دوڑ میں شامل سرجمنٹ میں دوران زجگی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی ہلاکت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی راشد عدالت میں پیش نیجی ہسپتال کا کاروبار زریعہ بن چکا ہے معاملے کی انکوائری کے لیے آلہ ستھی کمیٹی تشکیل دی جائے گی چیف جسٹس آپریشن کرنے والی خوادی ڈاکٹر سانیا ڈاکٹر خلط ڈاکٹر نبیلا اور ڈاکٹر کلانی بھی پیش ایل ڈی اے کیس میں آہا چیما کا جسمانی ریمانڈ دینے کی نیاب کی استعداد مسترد آہا چیما کو واپس جیل بھیج دیا گیا آہا چیما کی آنکھ میں سوزش جسمانی ریمانڈ نہ ہونے پر بھکلا اور عزیزوں سے گلے ملتے رہے ایل ڈی اے کی ایک اور سکیم میں مبینہ گھپلوں پر تحقیقات شروع ایل ڈی اے ایوینیو ون کا کیس بھی نیاب کو بھیجنے کا فیصلہ سکیم ڈیزائن قانون کے برعکس بنائے جانے کا انکشاف مزی ریلوے کا ایک سال میں خسارہ ختم کرنے کا فیصلہ مزی ریلوے شیخ رشید کی زیر صدارت ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس دوادر ریلوے اور سی پیک کے حوالے سے یہاں معاملات زیر غور شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ریلوے کے کانٹریکٹ اور گھوش ملازمین کو فارق کیا جائے گا دفاتر سے غائب رہنے والے ملازمین ریلوے پر بوجھ ہیں کولڈرنگز کے نام پر زہر خوری فوڈ آثورٹی کا معروف برینڈز کی جالی بوتلے بنانے والی فیکٹری پر جھاپا دس ہزار جالی بوتلے تلف چار ہزار انرجی کین بھی بنامت ڈیم بناو مہم سبائی وزیر چودری زہیر الدین کا ڈیمز فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان بولے وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر عوام دل کھول کر پیسے جمع کرائیں گے کل مسالک علمہ بورڈ بھی پیش پیش نئے ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے اتیہ کا اعلان نئے آئی جی پنجاب اسلاحات اور جرائم پیشافرات کی سرکوبی کے لیے پورازم ہیں تبادلے اور تکاروریاں صرف میرٹ پر ہوں گی کوشش ہوگی کسی کی حق تلفی نہ ہو آئی جی پنجاب محمد تاہر کی لہو نیو سے گفتگو ٹائنو سیرب سے ہلاکتوں کا معاملہ سیشن کوٹ نے ملزمان کے خلاف تمام گواہان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ملزم فدا حسین عدالت میں پیش ملزمان کے خلاف تھانہ شادرہ میں بارہ افراد کی ہلاکتوں کا مقدمات درچ ہے عالمی فرسٹ ایٹ ڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈبل بان ڈبل ٹو کی جانب سے ایل او ایس میں تقریب اہل کاروں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈی جی ریسکیو ریزوان نصیر کا کہنا ہے کہ حادثات میں فوری فرسٹ ایڈ مل جائے تو کافی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور ایزیا کپ کی تیاری قضافی سٹیڈیم میں قومی ٹیم کا پریکٹس پیچ شویب ملک 11 کی سرفراز 11 کے خلاف پیٹنگ جاری